السائی ٹورس اینڈ ٹریولز کی جانت سے ایک روزہ حج تربیتی کیمپ 30 جولائی بروز پیر کو سبا گارڈن فنکشن ہال ہاگرگا روڑ گلبرگا میں منخفض کیا گیا ہے حج تربیتی کیمپ صبح ساڑھے نو بجے تا ساڑھے چار بجے تک رہے گا اس تربیتی کیمپ میں حج کا طریقہ حج کے معنی حج کی ادائیگی کے تمام طور و طریقے امدہ انداز میں بیان کیے جائیں گے میڈیکل کیمپ پولیو خوراک کا بھی احتمام کیا گیا ہے نماز زہر کے بعد آزمین حج کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے اس حج تربیتی کیمپ میں السائی ٹورس اینڈ ٹریولز کے آزمین حج کے علاہوہ تیگر ٹریولز سے جانے والے آزمین حج بھی شرکت کر سکتے ہیں حج ادائیگرام کے لیے ایک ضروری اعلان یہ کیا جا رہا ہے کہ اس حج تورس اینڈ ٹریولز کی جانب سے اس حج تورس اینڈ ٹریولز سے اس سال حج کی سعادت حاصل کرنے والے تمام حج ادائیگرام مرد و خواتین کے لیے خصوصاً اور عموماً دیگر ذرائع اور حج کمیٹی سے جانے والے حج ادائیگرام کے لیے ایک روزہ حج تربیتی قیام بمقام سوا گارڈن فنکشن ہال حگرگر روڑ پر صبح ساڑھے نو ودیے سے شام میں اثر تک تربیتی پروگرام رکھا گیا ہے اس تربیتی پروگرام کو منتاز عالم دین حضرت مولانا مفتی آصف الدین صاحب ندوی و خاسمی دامد ورکاتہم جندل سیکریٹی لبائک حج امرا سوسائیٹی اور ماسٹر ٹریننگ یہ انشاءاللہ اس ٹریننگ کے آپ کو مخاطف کریں گے تمام حج ادائیگرام سے گزارش ہے چاہے اس سائیٹ تورسین ٹرائیویل سے جانے والے ہوں یا دیگر ٹرائیویل اور حج کمیٹی سے جانے والے حج ادائیگرام وقت مقرارہ پر ضرور تشریف لائیں انشاءاللہ دوپر میں کھانے کا نظم بھی رہے گا اور اس سائیٹ تورسین ٹرائیویل سے جانے والے حج ادائیگرام کی تیکا اندازی بھی ہوگی انشاءاللہ